ہیلو اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر فراز ہے اور میں ایدر موجود ہوں برمنگم میں تو آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے پرابلمز آج کل یوکے کے ویزا کے لیے آرہے ہیں خاص طور پر جو لوگ لیب کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ پہلے ایسا تھا کہ آپ نے اپلائی کیا ویڈن ٹویلو ڈیز ایٹین ڈیز ریسپونس آ جاتا تھا لیکن آج کل بڑا پرابلم ہے مطلب تقریباً پچاس دنوں میں مجھے ویزا ملا ہے تو آج اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ اتنا ڈیلے کی کیا ریزن ہے اگر ہمارا ویزا ڈیلے ہے تو ہم کس طرح سے اپنا ویزا پروسس کو جو ہے ٹریز کر سکتے ہیں آیا کہ ہم ٹریز کر بھی سکتے ہیں یا نہیں اور دوسرا یہ کہ ہم کس طرح سے وی ایف ایس کو اپروچ کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ ہمارے ویزا پروسس کے جو ہے جتنا بھی اس پر کام ہوا ہے وہ ہمیں اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو چلیں اب اس پر بات کر لیتے ہیں کہ آج کل ڈیلے کیوں ہو رہا ہے ویزا کیونکہ ارلیئر ایسے تھا کہ آپ اپلائی کر سکتے تھے دو ٹائپ کے ویزے تھے ایک تھا پریورٹی ویزا اور ایک تھا نارمل ویزا تو یہ بات تو ذہن میں رہے کہ پاکستان میں ان دنوں پریورٹی ویزا کے لیے کوئی انہوں نے آپشن نہیں رکھا ہوا اونلی یو کن اپلائی ویزا تو ڈیلے کی یہ ریزن ہے کہ اور یہ لوگ آج کل پریورٹی پہ جسٹ یوکرائن کے لوگوں کو ایسے ریفیوجیز دیار اللہنگ ٹوکم اندہ یوکے ٹھیک ہے تو نارمل پروسس جو دوسرے کنٹریز کے لوگ ہیں ان کے لیے ویزا کا پروسس جو ہے اس وجہ سے تھوڑا سا لینٹھی ہو رہا ہے دوسری بات کر لیتے ہیں کہ آیا کہ آپ اپنے ویزا کو ٹریس بھی کر سکتے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے بہت ساری ویڈیوز بھی مل جائیں گی لیکن اونیسکلی سپیکنگ اونیسکلی سپیکنگ آپ اپنے ویزا کو ٹریس نہیں کر سکتے یہ جو ہے ایک آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ لبے لباب ہے ساری ڈسکشن کا کہ آپ اپنے ویزا اپلیکیشن کے کہاں تک آپ کا پروسس پہنچا ہے چلیں اب بات کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ وی ایف ایس کو جو وی ایف ایس گلوبل ہے جو ہمارے ویزا کے پروسس کو ساری مونیٹر کرتی ہے ان کو کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو فرسٹ آف آل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کو بھی کانٹیکٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ ان کو جب کانٹیکٹ کریں گے آپ ان کو میل کریں گے آپ ان کو کال کریں گے تو اس سے پہلے میل کی بھی ان کی فی ہے میرے خیال میں دو سے تین پاؤنڈ کال کریں گے تو وہ تھوڑی اور زیادہ فی ہے تین سے چار پاؤنڈ پہلے آپ کو جو ہے اپنے کارڈ سے یہ پیسے بھیجنے ہوں گے then you will be able to ایمیل them or you will be able to call them اور ایمیل اور کال پہ وہ آپ کو کیا رسپانس دیں گے وہ جس اتنا آپ کو بتائیں گے کہ decision has been taken or under process nothing else اتنا بتائیں گے کہ آپ کی application under process ہے یا آپ کی application پہ decision ہو چکا ہے but they will not tell you about the decision وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ آیا کہ آپ کا visa لگ گیا ہے یا آپ کا visa reject ہو گیا ہے صرف دو ہی باتیں بتا سکتے ہیں کہ decision has been taken یا under process this is what they can tell you nothing else تو اب یہ ایسا ہے کہ آپ ان کو contact کیسے کرنا ہے if you still want to contact them i will suggest that there is no need to contact them کیونکہ جتنا time انہوں نے لینا ہے وہ لیں گے آپ ان کو messages کریں گے calls کریں گے تو اس سے ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑھنے والا but still if you want to contact them i will give the email address in the description of this video you can use the email address to email them thank you تو ان پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے just اور just صرف ویٹ کرنا ہے ان کی email کا VSF global سے آپ کو email آئے گی کہ decision has been taken ٹھیک ہے decision آ گیا ہے تو جب UK سے آپ کا passport وہ بھیجیں گے پاکستان میں یا کسی بھی country میں تب آپ کو email کر دیں گے کہ your passport has been dispatched اور اس passport dispatched کی email کے 3 سے 4 دن کے بعد آپ کو VSF پاکستان کا جو یا انڈیا کا جو آفیس ہے وہاں سے کیا پھر آپ کو جب آپ کے پاس courier نہیں آجاتا آپ courier کو اپنے passport نہیں دیکھ سکتے تب تک آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا کے آپ کا visa لگا ہے یا ایس ریجیکٹی حسن مائن بارئی باری ویزی ایس ایس ریجیکٹی ایس چکھوی باری باری اگر اگر کوئی آپ کو کہہ بھی رہا ہے کہ ہم آپ کو بتا دیں گے یا کسی بھی طرح سے you can trace you can check what is the process of your visa تو I don't believe کیونکہ جب آپ پاسپورٹ دیکھیں گے تب ہی آپ کو پتا چلے گا کہ ہاں بھائی یہ visa لگا ہے یا reject ہو گیا ہے so please don't waste your time you can do you can just wait wait and wait the only thing you can do is wait in this lengthy process of UK visa these days but please don't worry about it اگر آپ نے پلائی کیا ہے آپ کے سارے criteria's پورے تھے آپ نے اپنی description finances کی ساری اچھے سے دیوئی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے کیونکہ پلائپ ٹو کے لیے they only see if you have enough finances or not اگر آپ فائنینسیز ہیں وہ بیشہ کہ آپ نے آخری پانچ دنوں میں ہی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہیں تو it doesn't matter ٹھیک ہے تو میرا تو یہی ایک وہ ہے اس سارے پروسیز کا جو میرے سامنے experience ہے کہ آپ کے پاس جو ہے finances ہونے چاہیے پیسہ ہونا چاہیے وہ بے شک آپ آخری دس دن میں ہی آپ نے اپنے اپنے اکاؤنٹ میں ڈیپوزیٹ کرائے ہوں کیونکہ میں نے اینڈ پہ جا کے ڈیپوزیٹ کرائے تھے اور میرے پاس تو ایک مہینے کی بھی statement نہیں تھی ٹھیک ہے تو they just want to know if you have any finances for your trip or not اگر آپ کے پاس ہیں آپ نے show کر دیا ہے تو please don't worry about it آپ کا ویزا جو ہے ہو جائے گا ہاں ویزا اس ٹائم جا کے آپ کا rejection لگتی ہے جب آپ نے کوئی documentation proper نہ دیو مثال کے طور پر آپ نے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کر دی ہیں لیکن آپ proof نہیں کر پا رہے کہ آپ نے کہاں سے کرائیں ٹھیک ہے اگر آپ نے اکٹھے ہی جمع کرانے ہے تو you can show them کہ میں نے اپنی سیونگ سے جمع کرائے ہیں میری اتنی پی آتی ہے ہر مہینے یا you can show کہ I am doing this business or I am earning from somewhere else تو پھر آپ اس میں جا کے show کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ لینثی ٹاپک ہے اس پہ پھر کسی ٹائم انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے Thank you